اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین سورة یاسین مکی سورت ہے سورة الجن کے بعد نازل ہوئی ہے نزول کے اعتبار سے اکتالیس نمبر سورت ہے قرآن کے چوتے چوتائی کا جو پہلا باب ہے اس میں تین سورتیں ہیں سبا فاطر یاسین یہ اس میں تیسری سورت ہے پہلے باب کی اس کو سورت یاسین اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے سورت کی ابتداء اس لب سے کی ہے یاسین سورت کا پہلی سورت کے ساتھ رابط نمبر ایک سورہ فاطر میں نقلی عقلی دلائل سے توحید ثابت کی گئی تو اس سورت میں توحید کی طرف دعوت کرنے کا توحید کی طرف دعوت دینے کا طریقہ ذکر کیا جاتا ہے اور وہ طریقہ رجل مومن صاحب یاسین کی تقریر میں وہ طریقہ ذکر کیا جاتا ہے جو ہے حق و حق پرس آدمی تھا اور اس نے انبیاء علیہ السلام کے تائید کی اور کس انداز میں قوم کو سمجھایا اور پھر شہید بھی کیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا نمبر دو سورت فاطر میں شفاعت شرکیہ پر رد کیا گیا عقلی دلائل سے تو اس سورت میں دلیل نقلی کی ساتھ رد کیا جاتا ہے صاحب یاسین کی تقریر میں شفاعت شرکیہ پر رد کیا گیا ہے نمبر تین پہلی سورت میں توحید ثابت کی گئی تو اس سورت میں منکرین کیلئے تخفیب دنیاوی ذکر کیا جاتا ہے توحید نہیں مانو گے عذاب آ جائے گا نمبر چار پہلی سورت میں توحید ثابت کی گئی تو اس سورت میں قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ذکر کی جاتی ہے اور باس بادل موت کے اس بات ہوتا ہے یاسین وَالْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّا نَحْنَ نُحْيِ الْمَوْتَى تو قرآن کریم کی صداقت پیغمبر کی صداقت اور موت کے بعد زندگی کے اس بات کیا جاتا ہے سورت کا بنیادی مضمون مرکزی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اس بات عموماً اور خاص طور پر بیان توحید میں اور شفاعت شرکیہ کے رد میں کہ منکرین پر عذاب نازل ہوتا ہے اس کا معاقض آیت نمبر تین میں ہے اور مقصد رسالت آیت نمبر چھی تئیس تریالیس پچھتر میں ہے اور نفی شفاعتی شرکی آلیہ باطلہ سے یہ دلیل نقلی سے ثابت کیا گیا ہے تین پیغمبروں اور رجل مومن کے تقریر سے ادلیہ عقلیہ اس میں تیرہ ہے اسمہ حسنہ چھے ہے اور صورت میں رد کیا گیا ہے شرک فی تصرف پر شرک فی العبادت پر اور منکرین کیلئے تخویب ذکر کی گئی ہے دنیا میں آیت نمبر ستاسی انتیس اور آخرت میں بھی موت کے بعد باس باد الموت اور یہ آیت نمبر انچاس میں ہے سورت کے خصائص خصوصیات کا بیان نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شہادت میں پیش کیا شاہد بنایا قسم کا یہ قرآن پر اس کو شاہد بنایا پیغمبر علیہ السلام کی صداقت پر کیا پیغمبر ہے یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین نمبر دو اسم صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نمبر تین اسم تین پیغمبروں کا واقعہ ہے رجل مومن کا واقعہ ہے نمبر چار اسم شفاعت شرکی پر رد کیا گیا ہے نمبر پانچ اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت شہید ہونا جنت میں حصول کرامت اور عزت کا سبب ہے صاحبِ حسین شہید کیے گئے سیدھے جنت میں سیدھے جنت میں چلے گئے کیونکہ شہادہ یعنی ان کے ارواح وہ سیدھے جنت میں جاتے ہیں اور وہاں سبس پرندوں کے ان کے ارواح سبس پرندوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور جنت میں جنت میں سیر و تفریہ کرتے ہیں اور عرش کی نشی رہتے ہیں نمبر چھے اس میں نمبر چھے نمبر ساتھ اس میں دو نفخوں کا ذکر ہے دو مرتبہ سور پھونکی جانے کا ذکر ہے ایک ایک فنا کا نفخہ وہ سور جو دنیا کو فنا کرنے کیلئے ہوگی اور نمبر دو نفخة الباس دوبارہ زندہ کرنے کیلئے سور میں پھونک جائے گا سور میں پھونک جائے گا